ایل جی منوسینا سپور کا دورہ کیا انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دہشتگردوں کے حامیوں یا دہشتگردوں کو کسی قسم کی پناہ نہ دیں پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر چھوڑ دیں سیکیورٹی فورسز دہشتگردوں سے نمٹنے کے اہل ہیں انہوں نے کہا کہ انتظامیات جمہ کشمیر میں دہشتگردی کے ایکو سسٹم کی ریڑ کی ہڈی کو توڑنے کے لیے پرعظم ہے انہوں نے کہا کہ نموافق حالات سے فائدہ حاصل کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا ایل جی نے کہا کہ جمہ کشمیر یوٹی کا ہر رہائشی وی آئی پی ہے منوسینا نے کہا کہ سوپور کے باشندوں کو کئی دہائیوں تک گمراہ کرنے والوں نے اسے قندھار کا نام دے کر اس جگہ کے آنے والی نسلوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے سوپور اپنی کھوئی ہوئی شان کو واپس حاصل کرے گا اور جلد ہی یوٹی کے کاروباری مرکز کے طور پر ابرے گا انہوں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب سوپور ملک کا مارڈل ٹاؤن بن کر سامنے آئے گا اور جس میں کچھ لوگوں نے آتم کو ہتھیار بنا کر حام لگلے کو پہلی نا بھی مہار کر دی اور یہاں نے دو جہاں کے اس میں یہ پنس پر ہارپورے سمپرے کی بہت مدد سے جنمہ قسمیلس پولیس کے دو سفائی بڑی دار ہو گئے اور ماہ کھانا چاہتا ہوں سکھاس اور خمددیر کبھی آ سکتی ہے جب سامن کی وقت جن لوگوں نے آپ کو گمار کیا جن کے قرآن آپ کی پکور کی جگہ پچھا دار اور کاندھا دار پڑے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ خدا بھی شاہ کریے ایسے لوگوں نے آپ کی پھرائی کی ہے آپ کی آنے والی نصروں کے ساتھ ہمجھائی کیا ہے آپ کے بچوں کے ساتھ ہمجھائی کیا ہے ہمارے پساسم کی سروچ پڑا جمکتا ہے اور عوام سے کیولئے کا بیکشہ ہے کہ ایسے تبتوں کو سنبت چھڑا آپ مد دیجئے ایسے تبتوں کو پرسرے مد دیجئے باقی کام پولیس اور خوز کے لوگ کر لیں گے پناہ مد دیجئے اور اسی کے کام دسکوں تک جمہو کسمیر ابحاؤ مجبوری اور سامان میں آدمی انڈل کے سائے میں جیتا تھے چاہے سو پور ہو یا ساموہ ہو سب جگہ ایک سامان میں ورسا چلے جمہو کسمیر کا ہر ایک جلا ہر ایک سہر ہر ایک ڈام پرساسن کی نیجر میں اس کے کاریوں میں سب بھی آئی پی ہیں کوئی کم محتفوں نہیں آج اگر پوری کسمیر گھاتی کہ میرے بھائی بہن مرجی سے جی رہے ہیں تو اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے کہ ترقی کی ایک آنچھا نے گریب کے کھر میں جنگ لینا شروع کر دی بھائی 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 بھائی